بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میرے ساتھ ہیں علی بھائی سیالکورت سے ان کا تلق ہے تو ان کے پاس کچھ انفارمیشن تھی کہ رومانیہ میں بندہ کیسے جو ہے وہ سیٹل ہو سکتا اور اگر اس نے آگے شیفٹ ہونا ہے یورپ کے کسی اور ملک میں اگر اس نے یہاں پہ شادی کیا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے جی علی بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے جی میں ٹھیک تھا آپ کو شکر اللہ آپ کو کتنی دیر ہوگی پہلے تو میرا نام علی حسین ہے میں سیالکورت پاکستان سے تلق رکھتا ہوں میں تقریباً تین سال پہلے رومینیہ میں آیا تھا اور ورک پرمٹ پہ آیا تھا مطلب کام کے بھی زیبہ آیا تھا تو سب سے پہلے میں جس کمپنی میں آیا تھا اس میں میں تقریباً چار سے پانچ مینے کام کیا پھر میرا یہاں پہ ٹی آر سی بنا ٹی آر سی کارڈ مطلب ریزیڈنس پرمٹ جو ہوتا ہے ٹی پریری اس کے بعد میں نے اس کمپنی سے ریزائن کیا اور میں نے ایک اچھی جوب تلاش کی اور اس کے بعد تقریباً میں یہاں پہ دو سال رومینیہ میں رہا تھا پھر کچھ پیسے مطلب یہاں پہ میرے کچھ دوست تھے وہ رومینیہ سے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ رومینیہ جو ہے پائن سال اگر آپ ورک پرمنٹ میں کام کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ جو ہے لیجیبال ہوتے ہیں پی آر کے لیے تو اس سے پہلے بھی اور طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب آپ اوپن ورک پرمنٹ لے سکیں یہاں پہ جو جو نیا بندہ آتا ہے اس کو تو سب سے پہلے پی آر نہیں ملتا اس کو تو ٹی آر کے لیے بندہ ہے لیجیبال اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہاں پہ پانس سال پورے کرے یا پھر یہاں پہ کوئی شادی کرتا ہے مطلب کسی رومینیہ لڑکی سے تو جب وہ کسی رومینیہ لڑکی سے شادی کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو مطلب یہاں فیملی کارڈ مل جاتا ہے یہاں پہ ایک آویز دے مونکہ ہوتا ہے مطلب آپ کہیں بھی کام چینج کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وہ آویز دے مونکہ کی ضرورت ہوتی ہے مطلب ایک جہاں مرضی کام کر سکتے ہیں صرف مالک کے ساتھ کنٹریکٹ کر رہے ہیں مطلب اگر آپ کسی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں یہاں کی تو آپ کو یہ بینیفٹ اس کا ہوگا کہ آپ کو پی آر مل جائے گی اور پی آر کا یہ فائدہ ہوگا آپ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں پورے رومینیہ میں آپ کو کوئی روکنے مطلب آپ کو کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے اچھا اگر کوئی بندہ شادی اگر فرض کریں کسی نے یہاں پہ کیا اور آگے کسی کنٹری میں وہ شفٹ ہونا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے جی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی بھائی نے یہاں پہ شادی کر لی ہے اور سب سے پہلے تو اس نے اس کو اپنا جو کارڈ ہے نا وہ رومینیہ میں وہ اپنی اس کا جو وہ چینج کروانا پڑے گا فیملی کارڈ کے لیے جب اس کو یہاں پہ فیملی کارڈ مل جائے گا اچھا آپ کی بات ٹوک رہا وہ کتنے سال کا ملتا ہے جو پہلا آپ کا فیملی کارڈ ہوتا ہے شادی بیس پہ وہ کتنے سال کا ملتا ہے جی بھائی یہ ڈپینڈ کرتا ہے امیگریشن والوں پہ اگر وہ ہو سکتا ہے وہ پہلی دفعہ آپ کو پانچ سال کا کارڈ دے دیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو دو سال کا دیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو پہلے ایک سال کا دیں جو مینیمم ہے وہ ایک سال کا ہوتا ہے دو سال کا بھی ملتا ہے اور مکسیمم جو ہے نا وہ پانچ سار کا ملتا ہے اچھا تو پھر آگے اگر شفٹ ہونا ہے بندے اگر کسی بندے نے اگر شفٹ مطلب کسی اور کنٹری میں یہاں سے شفٹ ہونا ہے یورپ کی تو اس کے لیے اس نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ اپنی بیگم کو آگے بیجے کسی کنٹری میں وہاں پہ جب وہ جاگے کام کرے گی تو اس کی وہ جو سیلری سلپ ہے اس کی اس کی بنا پر آپ کو جو ہے نا پھر وہاں پہ رہنے کی اجازت مل جائے گی اور وہاں پہ جو آپ کے جو یہ ڈاکومنٹس ہیں رومینیا کے وہ اس کنٹری میں تبدیل ہو جائیں گے نہیں بندہ اس کے ساتھ جا سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس کے جو فیملی کارڈ ہے جی اگر فیملی کارڈ ہے آپ کے پاس تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ یورپ کی کسی بھی کنٹری میں ٹریول کر سکتے ہیں آپ کو کوئی ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سنگل ہیں مطلب آپ سنگل ٹریول نہیں کر سکتے اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے تو آپ اس کے ساتھ آپ کو ٹریول کرنے کی اجازت مل جائے گی تو وہاں پہ جا کے آپ کو کون کون سا ڈاکومنٹس چاہیے اگر آپ نے وہاں پہ جا کے فیملی کارڈ اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے وہاں پہ آپ کو رہنے کی جگہ چاہیے ہاؤنس کونٹریکٹ چاہیے اڈریس چاہیے اس کے بعد آپ کو اپنی بیوی کی ورک کونٹریکٹ چاہیے اس کی سیلری سلپ چاہیے اور اس کی جو ہے نا وہ آپ کی وہاں پہ انشورنس ہونی چاہیے یہ تین چار چیزیں ہیں جو وہاں پہ لازمی ہیں صحیح یہ آسانی سے یہ وہاں کا کارڈ مل جاتا ہے جی آسانی سے ہی آپ کو مطلب آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ آپ وہاں پہ جائیں وہاں کی جو ہمارے لفظوں میں جو یونین کونسل ہوتی ہے وہاں ہمیں جا کے بتائیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آیا ہوں اور میں یہاں پہ کام کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کو ڈاکومنٹس دیں گے سارے یہ ہی ڈاکومنٹس ہمیں دے دیں تو آپ کو پھر ایک ڈیٹ دیں گے کہ اس ڈیٹ کو آگے آپ اپنے ڈاکومنٹس تبدیل کروالے تو یہ سارا پروسس ہے ادھر کا تو یہاں کا جو کارڈ ہے وہ اگر دو سال کیا تو آگے بھی دو سال کا ملے گا یا آگے پانچ سال کا ملے گا نہیں بھائی یہ وہ ہر کنٹری کا علیدہ علیدہ جو ہے نا وہ رول ہے فرض کریں اگر کسی جرمنی میں ہے تو وہاں پہ وہ آپ کو پانچ سال کا کارڈ دیں گے اگر آپ ہولینڈ میں جائیں گے وہاں بھی پانچ سال کا دیں گے سویڈن وغیرہ میں مجھے لگتا ہے کہ وہاں بھی پانچ سال کا دیں گے مطلب جو آپ کو جو ہے نا وہ پہلی دفعہ جو آپ کو کارڈ دیں گے ریزیڈنس کارڈ فیملی کارڈ وہ پانچ سال کا دیں گے صحیح ہے یہ جناب کچھ انفارمیشن تھی جو لوگ یہاں پہ آکے شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا جنہوں نے شادی کی ہے اگر وہ کسی اور کنٹری میں موو ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک سہولت ہے ان کا یہ یعنی ویڈیو دیکھ کے ان کو کافی اس سے انفارمیشن مل جائے گی دعا میں یاد رکھئے گا والسلام